ایک طرف حکومت کی جانب سے ڈیامو کی تعمیر کے لیے فنڈریزنگ مہم شروع کی گئی ہے تو دوسری جانب ڈیامیر باشا ڈیام سے مطالق چند اہم حقائق بھی سامنے آئے ہیں شیئرمن وابدہ جورنل اٹائٹ مزمل حسین کہتے ہیں کہ ڈیامیر باشا ڈیام کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں جاری ہیں دیامیر باشا ڈیام کی تعمیر کے لیے ہر سال پی ایس ڈی پی میں چالیس عرب روپے درکار ہوں گے یہ بات انہیں ٹونی فون نیوز کے نمائندے اویس قیانی سے گفتگو کرتے ہوئے کی بدقسمت سے جو دیامیر باشا میں جو ڈیلے ہے جو التوا کا شکار ہوا ہے اس میں تینوں فیکٹرز دیتے ہیں یعنی کہ زمین تو ہم نے ایکوائر کر لی لیکن جو ری سیٹلمنٹ کا ایشو تھا وہ بہت پچیدہ تھا وہ ابھی تک حال نہ ہو سکا اس کے بعد فانشل کلوز کے حوالے سے کافی عرصے تک مور دن ای ڈیکٹ پاکستان کو یہ وعدہ وحید کیے گئے انٹرنیشنل ڈانر سے کہ اس کو سپورٹ کریں گے لیکن ایسا نہ ہوا صرف دیامیر باشا نہیں پاکستان میں اس کے علاوہ بھی جو ڈیمز ہیں اس میں بہت زیادہ بیرونی طاقتیں اور اندرونی طاقتیں بھی ایسے موجود ہیں سپورٹنگ انسیچوشن سے ان میں بھی کمزوری تھی تو آل ان آل جب ابھی پولٹیکل ویل بھی ہے رائن میسٹر نے بڑا اچھا میسج دیا ہے کیف جسٹس بزاعتے خود ایک لیڈ رول لے رہے ہیں اور جو پاکستان کی عوام ہے جو پاکستان کے اندر ہے بھائر ہے وہ سب کے سب متفق ہیں اور متحد ہیں کہ ہمیں جو کچھ کرنا پڑے گا اس ٹیم کو ہم بنا جو اس کا ڈیم پارٹ ہے جو بہت کرٹیکل ہے اس کو بنانے کیلئے ہمیں گموں پیش پانچ سو روپے کی ضرورت ہے